بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیار سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چپٹر نمبر تھرڈ بائیو ڈیورسٹی اور اس چپٹر کے جو امپورٹن شارٹ قسن ہیں اور اس چپٹر کے جو امپورٹن لانگ قسن ہیں آج ہم ان کو جاگو ڈسکس کریں گے دیکھیں اس چپٹر کا جو سب سے پہلا امپورٹن شارٹ قسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیفائن بائیو ڈیورسٹی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بٹا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے در ٹرم بائیو ڈیورسٹی یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہاں تک کیا کرنا ہے یہاں تک آپ نے اس کو انڈ کرنا ہے تو یہ جو ہے نا آپ کے اس چپٹر کی پہلی جو ہے وہ امپورٹن ڈیفنیشن ہے بائیو ڈیورسٹی اس میں دو ورڈ ہیں بائیو یعنی لیوینگ آرگنیزمز اور ڈیورسٹی کہتے ہیں ورائٹی کو کہ جو سپیشیز ہیں سپیشیز کے اندر ویدھن سپیشیز اور امانگ در سپیشیز ٹھیک ہے تو یہ آپ نے شارٹ پیسن کر لینا ہے شارٹ پیسن نے بیٹا ہے یہ ہے کہ اس کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے فلورا اور فانا 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 فلورا اور فانا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس چپٹر کا جو تھرڈ امپورٹن شارٹ پیسن ہے بیٹا وہ یہ ہے آپ کے پاس کے امپورٹنس آف بائیو ڈیورسٹی امپورٹنس آف بائیو ڈیورسٹی اچھا جو موسٹ امپورٹنس ہیں وہ میں آپ بتا دوں کہ یہ جو بائیو ڈیورسٹی ہے امپورٹنس آف بائیو ڈیورسٹی ہے جو بائیو ڈیورسٹی ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے فوڈ بھی پروائیڈ کرتی ہے ڈرگز پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح سے جو بائیو ڈیورسٹی ہے 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 جو ب کے پاس بیٹا ایمپورٹنٹ شارٹ پیسن ہے ڈسکس یا رائٹ دا ایمپورٹننس آف بایو ڈائیورسیٹی اچھا سم ٹائمز جو ہے جو سیکنڈ پیرا گراف اس میں شارٹ پیسن بنتا ہے ہاؤ یہ وائٹ ہے بیٹا ہاؤ ہو نہیں ہے یہ ڈبلو ایچ او ہاؤ ہاؤ بایو ڈائیورسیٹی پلے ایمپورٹنٹ رول ان میکنگ اینڈینگ ایکو سسٹم اس کو اپنے یہاں سے لے کر وہ یہاں تک کر لینا پیسن ہے ڈیوڈی خوشن جیل آگ اینڈ بیٹا ہم دیکھتے ہیں اس ہے اس شارٹ پیسن ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹی ٹیکسانو می کو یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے پھر آپ کے پاس بیٹی کی تمہارا ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے سسٹی میٹکو اس کے بعد آپ کی پاس ایمز ہیں what are the main aims of ğطبیقیشن خوشن ایمی question اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو پوائنٹس بتانے ہیں یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو پوائنٹ جو ہوں ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو شارٹ پویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ what is ٹیکسانومک حریرے کے اس میں ہم جانداروں کی کیا کرتے ہیں کلاسفیکشن کرتے ہیں حریرے کے کہتے ہیں ایک سیکوائنس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہی سے ہم کہتے ہیں ٹیکسانومک حریرے کے نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسانوں میں گھرے کو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر آپ نے اس کو کرنا ہے بیٹا کہاں تک ٹیکسانوں میں گھرے کے تک یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک امپورٹن ایم سی کوئل بھی ہے کہ all organisms are divided into five kingdom so kingdom is the largest tax zone largest tax zone یہ امپورٹن جو ہے وہ ایم سی کوئل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں تک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ چلتے ہیں اس چپٹر کا جو امپورٹن بیٹا شارٹ پویسنز ہیں ان کی طرف یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے پیراگراف جو ہے وہ امپورٹن ہے بیٹا objective کے لحاظ سے اور اس کی جو ایک ٹرپ ہے یعنی آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح یاد کر لیں کہ king p.c.o. fargoat student king p.c.o. fargoat student فار ایف سے بنے گا فیملی گوڈ جی سے بنے گا جینس اور ایس سے بنے گا سپیشیز اس کی ٹرک یہ ہے king p.c.o. fargoat student اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب سپیشیز کے ہیں سیملیر آرگنیزمز ہیں جینس کے ہیں ریلیٹیڈ سپیشیز فیملی کے ہیں ریلیٹیڈ ہیں آرڈر کے ہیں ریلیٹیڈ فیملیز کلاس کے ہیں ریلیٹیڈ آرڈرز اور فیلم کی ہیں ریلیٹیڈ جو آپ کے پاس کلاسز ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک شارٹ پیسنز ہے خاص طرح پہ ایم سی کولز کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ write the scientific name of humans write the scientific name of humans and p.plant write the scientific name of humans and p.plant تو ہیومنز کا scientific name ہے gomos sapiens اور p.plant کا scientific name ہے 2561 اور یہ جو ٹیبل ہے یہ ایم سی کولز کے لحاظ سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلکہ یہ موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ پیسنز میں آتا ہے very very important شارٹ پیسنز وہ یہ آپ کے پاس what is the basic unit of classification define it species is the basic unit of classification اچھا اس کی ڈیفائن کرنی ہے species کے ایک جانداروں کا گروپ ہوتا ہے جو آپ اس میں انٹرگریڈ کرتے ہیں اور اپنے جاؤگے بچے پیدا کرتے ہیں اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں اس چپٹر کا جو امپورٹنٹ شارٹ پیسنز ہے بیٹا اچھا یہ نیکس پہ ہمارے پاس ہے difference between autotrop and heterotrop autotrop کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے یہاں سے وہ تمام جاندار جو اپنی خورا خوتیار کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں autotrop on the other hand وہ جاندار جو اپنی خورا خوتیار نہیں کر سکتے اسے ہم کہتے ہیں heterotrop اس کو اپنے kingdom animalia تک کر لینا ہے کہاں تک کر لینا ہے kingdom animalia تک یہ جو چپٹر ہمارے ایٹ ہے نیوٹریشن اس کے اندر بھی یہ جو ہے آپ کو define میں دیا ہوا ہے difference between autotrop and heterotrop اچھا نیکس نمارے پاس ہے جی discuss the three kingdom classification system اس میں جو Ernest Heckel یہ اپنے کر لینا ہے ٹھیک ہے جو فرس پیرا گراف اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی روبرٹ ویٹیکر کی کلاسیفکیشن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ایچ ایٹون ہے ایچ ایٹون نے کیا کیا تھا کہ جو term ہے pro carioti اس کو use کیا بیکٹیریا کے لیے اور جو یوکیریوٹی ہے اس کو استعمال کیا پلانٹس کے لیے اور انیملز کے لیے پلانٹ کے لیے اور انیملز کے لیے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے پھر نیکس رہا جائے گا روبرٹ ویٹیکر کی کلاسیفکیشن اس نے تمام لیونگ آرگنزم کو کلاسیفائی کیا اور اس کی کلاسیفکیشن کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ جاندار جو ہے وہ کی سیل سے ملکے بنتے ہیں پروکیریوٹیک سیل سے ملکے بنتے ہیں یا ایک ایٹون سیل سے ملکے بنتے ہیں یا اسی طرح سے وہ یونی سیلولر یوکیریوٹیک یا ملٹی سیلولر یوکیریوٹیک اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے موڈز آف نیوٹریشن کی کون سے جاندار فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں کون سے جو ابزارپشن شو کرتے ہیں اور کون سے جو انجیشن شو کرتے ہیں فوٹو سینٹیسز کس میں ہوتا ہے پلانٹس کے اندر ابزارپشن فنجائی اور انجیشن کس میں ہوتا ہے انیمال جو ہیومنز اس میں بھی آجاتے ہیں اچھا جو کیا کرتا اپنی خوراں کو کس میں لے جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایمپورٹن اوبجیکٹیو ہے کہ مارگولاس اور شیوارز نے کیا کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ فائیو کنگم کلاسیفیکیشن سیسٹم کے اندر ایک اور پوائنٹ ایڈ گیا جسے ہم کہتے ہیں جنیٹکس 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 سیلولار آرگنیزیشن اور بورڈ آف نیوٹریشن اچھا یہاں آپ کو سائیڈ بوکس کیا ہوئے کہ کارلیس لینیس نے کیا کیا تھا کہ نیچر کو تین جو ہے وہ کنگڈم میں ڈیوائیڈ کیا تو یہ شارٹ پوائنٹ میں آپ اس کو کر لیں اگر کمپلیٹ کرنا چاہے تو اگر آپ اس کو کم کرنا چاہے تو آپ اس کو یہاں تک کر لیں اچھا اس کے بعد جو اپورٹن لاکویشن ہے وہ یہ ہے ایکس پلین جنیل کریکٹریسٹکس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جنیل کریکٹریسٹکس ہیں کس کی فائیو کینگڈم کی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس میں کہا ایک نیچر ہونی رہا ہے اس میں کینگڈم کیا ہے پروٹیسٹہ ہے اچھا اسی طریقے سے اس میں کہا ہے کنگڈم آپ کے پاس ہے فنجائی پلانٹی اور اینیمیلیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں تک کر لینا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس what is status of وائرس یہ بڑا important short questions ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے اچھا تو وائرسٹس کے لئے کیا ہیں یہ leaving اور non-leaving کی ہم border لائن میں ہوتی ہیں ان میں کچھ characteristics جو نان لائن لائن جاتی ہیں اس لئے ہم ان بیٹوین سمنتے ہیں اچھا نیکس نمارے پاس شارٹ پیسن ہے بیٹا آپ کے پاس یہ ہے what is binomial noman clature اگر شارٹ میں پوچھتے تو آپ نے یہاں سے لے کر 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 یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ لائن کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے جو نیچے والا پیرا گراف ہے یعنی کہ آپ کے پاس 3 لائن ہیں یہ ام سی کی لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بائنومیل نومان کلیچر اگر آپ سے شارٹ پوچھتے ہیں تو آپ اس کو کیا کرنا ہے یہاں تک لینا ہے ٹھیک سکتے ہیں اگر وہ صرف آپ سے رول پوچھتے ہیں تو آپ نے صرف رول کو منشین کرنا ہے اس کی سکنی پوچھتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اگر آپ اس کو شارٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک کر پھر بات ہم دیکھتے ہیں ویری ویری ایمپورٹن شارٹ پیسن آپ کے پاس ہے ڈیفائن ایکس سپیشیز این انڈینڈ سپیشیز اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اس کے بعد یہ ایکزمپل دی ہوئی ہے تو یہ ایکزمپل بتانی ہے انڈینڈ سپیشیز کی اچھا نیکس یہ آپ کے پاس ایم سی کو ہے اپجیکٹیو کی لحاظ سے آپ نے اس کو کر لینا ہے پیرا گر آپ کو اسی طرح سے یہ بھی آپ کے پاس اہم ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھا اس سال دیکھیں اس سال یہ جو آپ کے پاس ہے ڈیفوریسٹیشن اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال سکیم کے مطابق چپٹر نمبر وان اور فور اور چپٹر نمبر ثری اور سی ان میں سے اسی طریقے سے ایٹ اور نائن سے لیکن چپٹر نمبر وان فور ثری سی سی جو ہے اگر آپ ان کو تیار کر لیں یہ اپ اپ ذہن نشین کر لیں اس کو آپ اچھے سے تیار کر لیں ایک بائی نومی نومن کلیچر ایک فائی کینم کی جنرل کریکٹر اور ان سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے یعنی جسے آپ امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے دی فورسٹیشن اس کے کازز اور اس کے ایفیکٹ ٹھیک ہے یہ بڑا ہی آسان آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے فورسٹی کے ایفیکٹیشن اس کو آپ لے کر یہ پیرا گراف ہے ایم سی ٹوز کے لئے سے اہم ہے لیکن شارٹ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ سکتا ہے آئیو سی این اور ڈوڈوڈوی ایف پی اس کا ابریویشن ہے اس کے بارے بتائیں جو آئیو سی این ہے وہ ہے انٹرنیشنل یونین فاردہ کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل رسورس اور جو ڈوڈوڈوی ایف پی ہے وہ ہے ورلڈ وائل لائف فنڈ آف پاکستان ورلڈ وائل لائف فنڈ آف بارڈ اس کا آپ نام بتائیں ٹھیک ہے تو نیچرل اینیمل اور نیچرل جو بارڈ ہے بارڈ جو آپ کے پاس ہے اور نیچرل اینیمل جو